موسیقی کھڑے سکس نے یہ آواز سنی تو اس نے سوچا کہ یہ تو کوئی عیب نہیں ہے چگلی کرنا تو عام سی بات ہے تو اس میں کیا خرابی ہے اس نے سوچا کہ اس گلام کو خرید لینا چاہیے تو اس آدمی نے اس گلام کا سودہ کر کے اسے خرید لیا اور اپنے گھر لے آیا کچھ عرصے تک تو وہے گلام ٹھیک تھاک کام کرتا رہا اس کے بعد اس نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا کیونکہ چگل کھوری کرنے میں وہے بہت ماہر تھا اس لیے اس نے چگل کھوری کے اندر اپنا کرتب دکھانا چالو کیا اور اس نے سب سے پہلے اس سخص کی بیمی یعنی ملیقہ کے پاس گیا اسے جا کر کہا کہ آپ کے شوہر جو میرے آقا ہیں وہے کسی اور عورت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور اس کے پاس آتے جاتے بھی ہیں بہت جلد وہے آپ کو چھوڑ کر اس سے سادھی کر لیں گے اور میں آپ کی بھلائی کے لیے یہ بات بتا رہا ہوں یہ ہے بات کسی اور کو مت بتانا یہ ہے بات سن کر اس کی بیوی بہت گھبرائی اور پریشان ہو گئی پھر گلام نے ہی اس کی پریشانی کا علاز بتایا اور اس نے کہا میرے پاس ایک ترکیب ہے کہو تو میں آپ کو بتاتا ہوں اور تم اس ترکیب پر عمل کر لو ٹھیک ہے بتاؤ تو صحیح کیا ترکیب ہے اس گلام نے کہا کہ جب آپ کا شوہر سو جائے تو اس کی دانی کے ایک دو بال کٹ گر اپنے پاس رکھ لینا پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے پھر وہے ہمیسہ تمہارے ہو کر رہیں گے کبھی بھی دوسری عورت کی طرف نظر نہیں اٹھائیں گے عورت نے جواب دیا کہ یہ تو بہت آسان کام ہے یہ تو میں آج ہی کر لوں گی خدا نہ خاستہ کل کو کچھ اور ہو گیا تو میں کیا کروں گی اب وہے گلام اپنے مالک کے پاس گیا اور اپنے مالک سے کہا کہ مالک صاحب آپ کی بی بی کے دوسرے مردوں کے ساتھ ناجائز تعلق ہیں اور بہت جلد وہے آپ کو چھوڑنے والی ہیں اور اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہے آپ کو آج رات اس طرح سے گلہ کٹ کر مار ڈالیں گی اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے تو آپ جھوٹ موٹ سو کر دیکھنا اگر آپ کا گلہ نہ کٹ جائے تو مجھے بتانا پھر اس کا مالک جا کر جھوٹ موٹ کا سو گیا ادھر بی بی اس انتجار میں تھی کہ کب ان کی آنکھ لگے تو میں اپنا کام کروں اور دو چاپ ڈاڑی کے بال کٹ لوں اب اس کے سوہر کو ڈر سے نیند کہاں آئے دینے لگا پھر اس کی بی بی کو یقین ہو گیا کہ ان کو نیند آ گئی ہے پھر اس کی بی بی اس طرح لے کر پہنچی اور ابھی ہلکا سا اس طرح گلے پر رکھا ہی تھا کہ اس آدمی نے فوراں اپنی آنکھیں کھول دی اور بی بی کو پکڑ کر کہا اچھا تو تم مجھے مارنے جا رہی ہو اس کو گصہ تو پہلے سے ہی آ رہا تھا تب ہی اس نے اپنی بی بی سے اس طرح چھین کر اپنی بی بی کا ہی گلہ کار دیا جب اس کی بی بی کے خاندان والوں کو پتا چلا کہ اس کے سوہر نے ہماری بیٹی کا قتل کر دیا ہے تو انہوں نے آگر اسی طرح سے اس کے سوہر کا بھی گلہ کارٹ کر قتل کر دیا اب سوہر کے پریوار والے بھی آ گئے پھر دونوں پریواروں میں خوب جھگڑا ہوا اور بی سیوں لوگ مارے گئے میرے عزیز پیارے دوستو ہمیں اس واقعے سے کیا سبق لینا چاہیے آپ نے دیکھا کہ اس گلام نے جراسی چگلی سے ہی کس طرح سے دونوں خاندانوں کو دھوا کر دیا مہترم دوستو چگلی کرنا ایک بہت بری بات ہے اس لئے اللہ تعالی نے چگلی کو حرام قرار دیا ہے اس لئے ہر کسی کیا سنی باتوں پر نہ آئیں اور ہر کسی کی بات اپنے من میں رکھنی چاہیے اور کسی کی بات کو دوسروں کو نہ بتائیں اور میرے عزیز پیارے دوستو آپ کو یہ واقعے کیسا لگا کمنٹ میں رائے دیں اور آپ کے اپنے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اسلام علیکم